پاکستان اور دنیا بار کے سمام دیکھنے اور سمنے والوں کو ڈاکٹر جیکسن گل کا سلام پہنچے ناظرین آج کی تازہ ترین آپ کو اپنوں سے آگاہ کرتے جائیں کل عمران خان کو دو مقدمات میں گرفتہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں ناظرین آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی بیل کی ڈیٹھ ہے بیل کی ڈیٹھ لگی رہی ہے وہ بتائیں آج سائفر کیس کی زمانت ہونے کا انبیہ ہے خط شاہ ہے کہ آج زمانت ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتاتے جائیں کہ جو بی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ ہر بار بہت پور امید ہوتے ہیں لیکن اس وقت معاملہ جو ہیں وہ اسلام بات ہائی کورٹ میں تھے وہ ہر بار کہتے تھے کہ آج یہ کیس ختم ہو جائے گا آج یہ کیس ختم ہو جائے گا لیکن ان کی سوچ کے برعکس ان کے کہنے کے برعکس فیصلہ جب آتا تھا تو وہ پریشان ہوتے تھے لیکن یہ بات آپ کو بتا دے جائیں کہ اس وقت تک فیصلہ اسلامباد ہائیکم میں تھا آج سپریم کورٹ میں ناظرین بیل کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے دیکھنا ہے کہ کیا بیل ہو جاتی ہے وہ کلا کا کہنا ہے کہ سائیفر کیس اڑ جائے گا اور عمران خان کی بیل ہو جائے گی اسی تناظر میں ناظرین حکومت نے دو مقدمات میں نیب کی وساطت سے ان کی گرفتاری ڈال دی ایک توشہ خانہ اور ایک القاد اڈرسٹ میں ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ کال سے عمران خان کو دو نئے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ ہائی دیکھنا ہے کیا انتی جو ہے سائیفر میں زمانت ہوتی ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کو ناظرین بتاتے جائیں علیمہ خان، عزمہ خان اور بشرا بی بی کے کل نیب نے اتصاب عدالہ سے گرفتاری مانگ لیا ہے تو ناظرین آپ دیکھنا ہے کہ ان کو کب گرفتار کیا جاتا ہے ان کی گرفتاری کی ایک اجازت طلب کر لیا ہے نیب نے اتصاب عدالہ سے تو جو جائد بشیر ہیں ہم نے ناظرین اجازت دے دیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے اب آپ کو بتاتے جائیں ناظرین اریکشن کی صورتحال جیسے جیسے ہر دل گزرتا ہے وقت قریب آتا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی پر آزرین ظلم زیادہ سے زیادہ ڈھائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کی رینلی کرنے کی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ادھر پشاور میں آپ کو بتاتے جائیں ناظرین لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کاران میٹنگیں کی ہیں اپنے پرائیوٹ جگہوں پر اپنے گروں میں اپنے ڈیروں پر پرائیوٹ کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن اس کے بعد وہ باہر گلیوں میں نکلے ہیں جنڈہ لے کر نکلے ہیں پنجاب میں تو ناظرین پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ممانت ہے پی ٹی آئی کا کوئی جنڈہ لے کر باہر بزار میں گلی میں نہیں آ سکتا لیکن خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے کچھ خوف کے بوت توڑے ہیں اور انہوں نے باہر آ کے ریلیاں نکالی ہے چھوٹی چھوٹی اور ان کا کہنا ہے کہ اب میں ایک گول ہی مار دو ناظرین ہم باہر نکلیں گے اب جو عبران خان کے وکیل ہیں شیرف زب خان ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم گھٹ گھٹ کے نہیں مرنا چاہتے اندر نہیں رہنا چاہتے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہتے اب ہم باہر نکلیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں ناظرین خیبر پختونخواہ کی ایک رحاظ سے وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں پورے خیبر پختونخواہ کو اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جلسے بھی کریں گے اور انہوں نے ایک اناؤنس کیا کہ پانچ بڑی شخصیات اگلے تین دن میں پی ٹی آئی میں شانگل ہوں گی اور آپ کو بتاتے جائیں انہوں نے کہا ایک صافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا صافی نے پوچھا تھا کہ کیا عمران خان پرویز خٹک کا مقابلہ کریں گے پرویز خٹک نے ایک چیلنج کیا ہے کہ عمران خان میرے مقابلے میں آ کر الیکشن لڑے تو شیر افضل خان کا کہنا تھا کہ ابھی تو وہ جیل میں ہیں ابھی ان کے فیصلے ہونے ہیں وقت آئے گا تو پھر پرویز خٹک کو بتائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی کار کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو اس کی زمانت زبط کا کرا دیں گے ناظرین آپ دیکھنا ہی ہے کیا پرویز خٹک جو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں اور جو شیر افضل خان نے اپنی باتوں میں کہا ہے کہ وہ پرویز خٹک کی زمانت زبط کروا دیں گے کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں صرف ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ مریم بی بی اور نواز شریف ابھی تک باہر نہیں آسکے کوئی بڑے جلسے نہیں کر سکے حالانکہ ان کو پنجاب کا گورنر آس جو ہے وہ دے دیا گیا وہ ان کا ایڈ کوارٹر ہے وہاں پہ جا کر وہ میٹنگز کرتے ہیں لیڈروں کو بلایا جاتا ہے وہاں پر کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں ابھی تک باہر ریکل کر کوئی کسی قسم کا وہ جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو گئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ کارلے ایک پار پھر ہماری پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے جس میں تین جو پاک فوج کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں آپ کو بتاتے جائیں یہ ایک اور ہمارے لئے دوکھ اور تکلیف کی بات ہے پاک فوج ہماری جان ہے پاک فوج ہماری شان ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ پاک فوج کے قد تین نوجوان جائیں وہ شہید ہو گیا ہے اسیادت کا رتبہ انہوں نے پایا ہے اللہ ان کے ذجات بلاند کرے آپ کو اور ناظرین بتاتے جائیں جو آج کل ٹرینڈ میں بات چل رہی ہے محمد علی جیلمی صاحب انہوں نے اتوار کے دن پی ٹی آئی کے لوگوں کا کچھ جواب دیا ہے ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپٹیل کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ لوگ ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں پہلے اللہ ایک انٹریبیو دیا ہے اردو پوائیٹ کو یہ سنیاں گا تھا تو ناظرین یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اپنے تائرے میں رہے اور اپنا کام کریں اور چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا کام کریں اور سیاستدان جو ہے وہ اپنا اپنا کام کریں تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں محمد علی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے تائرے میں رہیں وہ بھی اپنا کام کریں ان کا کام ہے مذہب کا کام کرنا ان کا کام سیاست نہیں ہے یا وہ علان کریں مذہب کو چھوڑے وہ سیاست میں آئے اور کوئی پارٹی بنائیں یا پارٹی جاین کریں اور الیکشن لڑے تو پلیز ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اپنا کام کریں چیف جسٹس اپنا کام کریں اور سیاستدان اپنا کام کریں تو جناب مرزا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنا کام کریں اور یہ سیاست کو چھوڑے اور صحافیوں کے خلاف باتیں کرنے سے آپ گریز کریں آپ کو بتاتے جائیں ناظرین جلد عمران ریاض خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد سامنے آئیں گے اور ویڈیو بنائیں گے اور اسی طرح اپنا کام کریں گے اب میں روپ سیت ہوں اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ یوٹیوب پر آپ کے سامنے ہوں گا ٹی وی پر آپ کے سامنے ہوں گا آپ دیکھنا یہ ہے ناظرین وہ آ کر محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ جو سوشل میڈیا پاکستان کا انٹرنیشنل اس نے تو محمد علی جیلمی کے خلاف بہت باتیں کی ہم نہیں چاہتے اب چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آپ چھوڑ دیں محمد علی صاحب نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا آپ اس بات کو ختم کرنا چاہیے آپ اس بات کو کبھی لمبا نہیں کرنا چاہیے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے یہ محمد علی صاحب جو ہیں وہ ٹریننگ میں جا رہے ہیں تو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور وہ بہت بری باتیں کر رہے ہیں ایک بات آپ کو ناظرین بتاتے جائیں محمد علی صاحب کا جو انہوں نے اردو پوائنٹ والوں کو انٹریو دیا تھا اس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کنٹینر پر بیٹھ کر جو لوگوں کو سبق دیا درس دیا وہ بہت برا تھا ان کی زبان بہت بری تھی ان کے الفاظ بہت بری تھے ان کا یہ کہنا کہ ان کی شرواریں گلی ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں وہ اچھا نہیں تھا وہ الفاظ اچھے نہیں تھے لیکن محمد علی صاحب آپ بھی تو دیکھیں آپ کے بھی الفاظ جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو لونڈن پڑے کہہ رہے ہیں اس سے برے لفظ پاکستان میں نہ تو کسی مولوی نے استعمال کیا ہے اور نہ کبھی کسی سیاستدان نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو بہت برا بلا کا ہے لیکن لونڈن پڑے صرف منصور علی خاج و صحافی ہیں انہوں نے بولا ہے اور یہ جو محمد علی صاحب ہیں مرزا صاحب انہوں نے بولا ہے آپ کو بتاتے جائیں ناظرین کہ ہماری ایک رویسٹ ہے مرزا صاحب سے کہ وہ بھی اپنے الفاظ کو تھوڑا سا درست کر لیں لوگوں کو وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اچھے الفاظ کا اچناو کریں آپ اچھے الفاظ بولیں آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ عوام میں نا تلخی پیدا کر دی ہے نئی نسل کو برا سبق دے دیا ہے لاظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ مرزا صاحب نے بھی نئی نسل کو بہت برا سبق دیا ہے جبکہ جیسا کہ انہوں نے لونڈے لپاڑے کا نفذ استعمال کیا دو تین چار بار تو ہموں نے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز وہ بھی اپنی روش سے پیچھے آٹ جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت رجول آنے کے لیے تیار ہوں تو لاظرین ہم آپ کو ان کے کلپ سنا کر بتا رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز وہ اپنی روش سے باز آ جائیں پیچھے آٹ جائیں اور اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ